اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں اس اچھے والا ملین ایرو ایک اصلی والی پاکستانی انجنیرنگ کمپنی کا تعریف کر رہا ہوں آپ کو یہ آمر صاحب ہے آمر اخترین کا نام ہے کمپنی ہے جی لوجک ایٹس اور پروڈکٹ ان کا کیا پہلے دیا آم دیکھ لو یہ مینیفیکچرنگ میں کام آئے گی یہ سوتی نہیں ہے یہ تھکتی نہیں ہے باتھرون کی بریک نہیں لیتی ہلکی بھلکی بجلی کا بھیلک اس کا آ جاتا ہے اور یہ تنخواہ بھی نہیں لیتی اور یہ سوٹی مسائل کر رہا ہے اور وہ سوٹی سید کی بھی بھی ہے جو دینجرس بھی ہے سید کی لئے مذہر ہیں وہ یہ کرے گی یعنی کہ ہمیں مینیفیکچرنگ میں بہت آنسان سے آگے لے گا یہ ربانہ جاگی ہے لیکن جو پروڈکٹ ابھی آپ کو دکھانے ہو یہ بھی ہے ایک پروڈکٹ لیکن ان کا نہیں ہے انہوں نے صرف اس میں سوفٹر دالی ہے مینکہ نہیں ہے کرنا شروع کر دیئے ان لاہور ان فیصلہ بار یہاں پہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے یہاں پہ ان کی ایکشل ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یار شیفہ ہاؤسپیٹل is one of your customers بچہ چوڑی ہوتا ہے نا تو انہوں نے کیا کیا وہ لیبل سا لگایا ہے آر ایف آئیڈی اس کے اندر چھپائی ہوئی ہے اگر خدا نہاستا کچھ چادر کے نیچے لے کے جا رہا ہے تو یہ alert کر دیتی ہے اگر یار ایک بڑے ہاؤسپیٹل میں وہ جو کیامرا اندر جاتا ہے وہ غلطی سے ٹیکنیشن اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور بھول جاتا ہے یا کوئی چوڑی کر دیتا ہے تو اس میں سے گزرتے ہوئے alert کر دے گا وغیرہ وغیرہ یونیورسٹیاں آپ کو بتا سکتی ہیں کہ بھائی فلاں آپ کی بچی جو ہے نا اتنے ٹائم پہ اندر رہا ہو گئی تھی میرے سکول میں میرے جہاں بچے جاتے ہیں یہ چیز لگی ہوئی ہے اور مجھے ایسا میس آتا ہے کہ آپ کے بچے سکول کے اندر اس وقت دہا لوگے دیتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ ٹھیک ہے سارے چار لاکھ کی یہ سلوشن ہے میڈ ان پاکستان ہے اس کے اور بڑے طریقے ہیں اٹینڈنسز میں ہو جاتی ہے اس میں میٹریل ٹرانسفر جو ہے انڈسٹریز کے لیے وہ بھی یوز ہو رہا ہے آپ کو چیک ان چیک آؤٹ بھائی ہمارا مال فلان جگہ پہنچا نہیں پہنچا ہیومن انٹریکشن سکہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک ڈیمو دے دیتا ہوں گرین یہ آؤثرائز یہ دیکھیں گرین لائٹ ہوگی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے دور سے سیکیورٹی والا دیکھ سکے بھائی آؤثرائز تھے انہوں نے جان دیو آپ تھوڑے کہان بچیں گے یہ جو آئی ٹی ڈی اکٹیویٹ کی ہے یہ وہ چوڑی والا یہ ہے بہت بڑا لیکن آر ای آئی ٹی ڈی اے نکی جی یہ بڑا ہے اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں پر اپلیکیشن بھی ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ آپ کی کیا اپلیکیشن بھی پتہ سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے یہ لیں تو یہ آپ کو لٹ کر دیتا ہے یہ ٹیکنالوجی اب الحمدللہ پاکستان میں بننے لگ بڑی ہے میلینئروں یہ ڈیمو لگا ہوا ہے لہذا میں آپ کو اس کا اندر جو ورکنگ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں تو کہہ رہا تھا اس کی فنشنگ تھوڑی ماری ہے جی اس کی فنشنگ ہم نے اس کی رقوائرمنٹ انڈسٹریل ہے اس گیٹ کی انڈسٹریل ہے یہ پروٹو ٹائم تھا اور انڈسٹری کے اندر اس نے یوز ہونا تھا تو لہذا اس کو اس طرح بنایا گیا کہ انڈسٹری میں ہی یوز ہو جائے لیکن ڈیپینڈ اپون کہ اگر فار ازمبل آپ نے ہوسپٹلز میں یا شاپنگ مالز میں یوز کرنا تو اس کی فنشنگ لیکن ڈیفینیٹلی اکورڈنٹو ریکوائرمنٹ ہوگی جو کہ لگزری اور اکورڈنٹو آپ کا جو جو ڈیوٹلائزیشن اسے ساپسے ہی ہی ہوسو یہ والا کیا ہے اس میں اکریلک لگا ہوا ہے پلاسٹک شیشہ ٹھیک ہے جو ٹوٹنا طورہ مشکل ہوتا ہے جس کو یہ فرم لگا ہوا ہے انگلز لگے ہوئے اگر انڈسٹریل کو یہاں اس کو پیلٹ لگ جاتا ہے کوئی چیز لگ جاتی ہے یہ فوری ٹوٹے گا نہیں تو آمیر صاحب جزاکاللہ اللہ بارکسی کہ آپ نے یہ چیز یہاں پہ پاکستان میں تعریف کرائی ہے تعریف کرائی نہیں پہلے ہم چائنا سے لیتے تھے لیکن بنانے لاکھ پڑے ہیں مارے چنگی ہے نہیں چنگی لیکن ہے تو اپنی نا ٹھیک ہے تو یہاں اس سے شروع ہوں گے انشاءاللہ آگے جائیں گے انشاءاللہ بہت ساری چگہوں پر انسٹولیشن ہوگی کہ اپنے آپ نے بتایا یونیورسٹی میں ہوگئی ہے ویرہاوس میں ہوگئی ہے انڈسٹریز کے اندر ہو چکی ہے آپ کو اگر چاہیے اپنی کمپنی کے لیے یہ موجود ہے اگر آپ ربوٹکس کے کی رہے ہو اور آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لاہور سارے میں ہیں تو آپ ان کی رنڈی تیم کے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہو اپنے ٹولز لے کے آنا وہ جماعت بننا ہیلپ اپنے چیزیں یہاں پہ ڈیویلپ کرو یہ آپ کو کہیں پچھا بھی دیں اور اگر آپ لوگوں نے کوئی سٹارٹ اپ لانچ کرنا ہے کسی قسم کا آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تو ہیار ویلنگ چاہیے آپ کو اگر وینچر کے پیٹل فنڈنگ کیسے کرنی ہے اس کی پوری پیچ ٹک پریپریشن آئیڈیا فٹ ہے یا آئیڈیا نہیں فٹ ہے یہ تانگ کریں گے میں آلیڈی ہوں کیسے ہاتھ شدے کانٹکٹ ہوں یہ کمپنی ہے ہماری اور آپ میرا وٹسپ آپ یوز کر سکتے ہیں انفو کے اوپر آپ کو ریپلائی آجاگا انشاءاللہ ٹائم ویسٹر بولا ٹائم ویسٹر بولا ٹائم ویسٹر بولا جزاک اللہ حافظ اسلام علیکم پاکستانی انجنیروں سکے والے ڈریلوں والے چھا جاؤ اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ